امیر جماعت اسلامی سراج الحق مصطافی ہو چکے ہیں اسی خبر سے مطالق بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنمہ لیاقت بلور صاحب سر بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے کیا کہیں گے امیر جماعت اسلامی کی جانب سے استفاہ دیا گیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے رہے ہیں سراج الحق صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں اور انہوں نے اپنے اس دستوری حق کے مطابق جو ہے کہ استفاہ سبمیٹ کیا ہے اب اس میں جماعت کے دستور کے مطابق ایک قریقہ کار موجود ہے جماعت کی مردی مجلس شورہ کا اجلاس ہوگا اور ان تمام قیلوں کا اور چیزوں کا جائزہ لے لیا جائے گا اور جماعت میں پہلے بھی ایسا اغتا رہا ہے یہ عام انتخابات میں جب جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے مطابق امیر جماعت اپنے آپ کو استعمال کر لیتے ہیں پہ شورہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ مزید استفاہ بھی پارٹی میں سے آ سکتے ہیں محل ہے کہ جب امیر جماعت کا ہو گیا ہے تو بس جماعت کا پھر ایک پورا میسج آ گیا ہے ایک چیز ذرا کلیر کریے گا کہ امیر جماعت اسلامی کی جانب سے استفادیا گیا ہے بہتر نہ ہوتا کہ وہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے جو مطلوبہ نتائج وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن کے اندر عام انتخابات میں حاصل ہوں وہ مطلوبہ نتائج نہیں ملے ہیں تو اس کے پر احتجاج ریکارڈ کروائے جاتا نہ کہ خود مصطافی ہوتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ یہ تو امیر جماعت کا اپنا رائٹ ہے اور جماعت اسلامی ایک دستور کی تابند ہے اور دستور میں ہر چیز تہش ہو گئے ہے اور ان کے پاس یہ ایک حق اور اختیار ہے انہوں نے اپنے استعمال کیا ہے اب جماعت کا جو دستوری اتارے ہیں وہ اس کے مطابق ساری چیزوں کا جہزہ لے کے فیصلہ کریں گے اور اندر چند دنوں میں یہ اجلاس بھی منقد ہو جائے گا پھر یہ بھی بتائی گا کہ نئے امیر کا انتخاب کب تک ہو جائے گا اور مضبوط امیدوار کون ہے امیر کے لیے ایک حالت کہ امیر جماعت کا جو انتخاب ہے اس پر کاسس تو جاری ہے دستور کے مطابق اور مارچ کے اختتام تک نئے امیر کے انتخاب کے مرائل مکمل ہو جائیں گے وہ چیز تو اپنے جگہ دستوری طور پر ہماری جاری ہے اور وہ مکمل ہو رہی ہے ملکل قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش صاحب جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کر رہے تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ ملکل قائم 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 ملکل